بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آن لین قرآن اکیڈمی کے طرح سے میں ہوں قادی آشاء دعا کر دی ہوں کہ آپ کو تمام گھرواہی خیر و آفیت سے ہوں اور اللہ پاک ان کی صحیح تک دیستی اور ان کی تمام بیماریوں کو ختم کرمائیں اور آپ کے جتنے بھی پرشانہ جب تکلیفیان کو ختم کرمائیں اسے کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں میری ویڈیو کا آج جو حضرات کے بارے میں عمل ہے وہ آج سے سٹارٹ کرتی ہوں روحانی قوت بیدار کرنے کا عمل آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ روحانی قوت حضرات میں کیسے بیدار کی جاتی ہے کیونکہ اگر آپ کے میں روحانی قوت آ گئی تو آپ بہت اچھے عامل بن جائیں گے اور آپ کا دل مسلوط ہوگا اور جتنی بھی حاضرات تو بہت آسان ہیں لیکن جب آپ جنات پری مقلات حمزہ پر حکامل کریں گے تو آپ کو روحانی قوت کی بہت ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو روحانی قوت کے بارے میں بتا دیا جائیں کہ روحانی قوت کیا ہے اور روحانی قوت کیسے بیدار کی جاتی ہے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ حمزہ اور موکل پپری اور جن پریزادے پرستان کے بادشاہ کے عمل اور حاضرات کے عمل کرنے سے پہلے اپنے اندر قوت روحانی قوت پیدا کریں اور قوت روحانی قوت پیدا کرنے کی جتے جہد کے لئے ایک آیات ہے وہ بتائی جائے گی وہ آپ پڑھتے رہیں میں قوت روحانی عمل کی جو آیات ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہاں سے آپ بہت سانی لے سکتے ہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ روحانی پانچ سو پانچ مرتبہ دس یہ آیات بلنے دو ہفتہ یا گیارہ دن تک انشاءاللہ آپ کا دل اللہ کے طرف سے مصبت ہو جائے گا آپ آسان سے جو بھی عمل کریں گے یا جو بھی آپ جنات پری کا آگے جتنے بھی عمل بتائیں جائیں گے جو بھی آپ اسے کریں گے آسانی سے اس کو حاصل کر سکیں گے جب آپ کا دل مصبوط ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ روحانیت میں سب سے بلند والا آمی بن جائیں گے تو اسی لئے بہتر لئے ہی میں سوچا کہ آپ کو ایک آیار بتا دیجئے جس میں نے عملیات اور حاصلات کے عمل کیے تھے تو میں نے سب سے پہلے پورا ایک مہینہ یہ آیار پڑھی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ میں اس دنیا میں آ سکوں گی یا دنیا دیکھ سکوں گی تو اس لئے آپ کے لئے بھی ضروری ہے کہ آپ بھی یہ ضرور آیات کو پڑھیں آیات یا حادی یا خبیر یا مطین یا علم الغیوخ دوبارہ سے میں بتا رہے ہیں یا حادی یا خبیر یا مطین یا علم الغیوخ یا حادی یا خبیر یا مطین یا علم الغیوخ پڑھ لیا کریں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دودھ ابراہیمی بھی پڑھا کریں کیونکہ گیارہ مرتبہ ہر عمل میں آپ کو بتا جائے گا کہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عداد جو ہے وہ گیارہ ہیں جب ان کا عداد کو کاؤنٹ کیا گیا تو وہ عداد گیارہ نکھے تھے کہ گیارہ عداد ہمیشہ سے بابرکت ہیں انشاءاللہ اس میں مبارک کے تفہل سے جو بھی عمل آپ کریں گے تو آپ کے اندر اندرونی سپردست روحانی طاقت پیدا ہو جائے گی اور حاضرات اور تسخیرات جن پری لکلات کے اہمیاد اس مرد کے بعد انشاءاللہ صوفی صد کامیاب سے ہم کنار ہوں گے جو بھی یہ ایک ایسا طوفہ ہے جو عامل حضرات ہیں جو عمل کرنے والے حضرات ہیں جو میرے پہن بائی ہیں جو عمل کرنا چاہتے ہیں یا ملیات کی دنیا میں چاہتے ہیں یہ بہت برکت آیا ہے اور ان کے لئے تو یہ ناکاب یہ قدر قوفہ ہے اگر آپ اس کی جتنی بھی قدر کریں اس طوفے کی یا اس آیات پر وہ بھی کم ہے ایک ایسی روحانیت کو بیدار کرنے والی آیات ہے کہ آپ صرف گیارہ دنی اس کو پڑھنے کے بعد حمل شروع کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے آج میں نے آپ کو روحانیت قوت بیدار کرنے کا عمل بتایا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گے اور سسکرائب کرنا نہ بولیں اور شیئر میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی پتہ لگیں اور آپ ایک گروپ وائز ہوں اور لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ میری حصہ حفظہ یہ ہو تاکہ میں اور اچھی اچھی ویڈیو بنا سکوں میری ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک ضرور ایک دفعہ سن لیا کریں دیکھ لیا کریں تو کوئی نہ کوئی اس میں ضرور آپ کے لئے فائدہ کی ہی بات ہوتی ہے حداب حاضرات بہت بلند اور بالہ ہیں ان کو ضرور نظر میں رکھیں گے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت خود صدق یاد رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے جیسا بھی عمل آپ کو بتا رہی ہوں آپ ضرور کر رہے ہوں گے اسی کے ساتھ اپنے دوسری ویڈیو شروع کرتی ہوں پہلے میں نے آپ کو قوت روحانیت کا بارے میں بتایا پھر وہ قوت روحانیت کیا ہے وہ کیوں ضروری ہے اور اس کے بارے میں ایک آیاد بتائی اس کو پڑھ گیا قوت مضبور قوت کے حامل ہو سکتے ہیں رجت سے محفوظ رکھنے کے نیاب عمل کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ رجت کیا ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے اور اس کے لئے ہم کیا ایسا عمل ہے یا نیاب عمل ہے وہ کریں تو ہم نے رجت سے محفوظ رہ سکتے ہیں کیونکہ ایسا عملیات کے دنیا میں رجت کا بہت خوف ہوتا ہے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس لئے رجت سے بچنے کے لئے ایک چھوٹا سا عمل بتا رہی ہے یہ لازمین آپ کر لیجئے گا آپ نے بہت سے ویڈیوز دیکھی ہوں گی بہت سے بارے بابتیں سنی ہوں گی لیکن سوائے علم کے پر کچھ بھی نہ ملا ہوگا جو عمل کی دنیا ہے جو علم کی دنیا ہے عمل سے شروع کرنے سے پہلے کسی استاد کامل کا ہونا بہت سروری ہے کیونکہ ایک مثال مشہور ہے جائے استاد خالی است بغیر استاد کی کامیابی حاصل کرنا نامنکن ہے نکتہ نکتہ استاد ہوتا ہے اور ہر چیز کا استاد ہوتا ہے جیسے بے 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 ان کے لیچے نکتے نہ ہو تو یہ کبھی بھی مکمل نفس نہیں ہوسکتا اسی لئے نکتہ نکتے کا استاد ہوتا ہے استاد انت اپنی شکیت کی رہ پرید اور رہنمائی کرتا ہے استاد عمل کی اتار چڑھاؤ کو اچھی طرح سے چانتا ہے اور سبھا خوبی واقف ہوتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا اگر ہم آپ کو یا کوئی عمل بتا رہے ہیں یا کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو اس میں آپی کا فائدہ ہے کوئی غلط بات آپ کو نہیں بتا رہے ہیں وہی عمل بتائے جائیں گے جو آسان بھی ہوں گے اور آپ آسانی سے کر بھی سکو گے ایسا کوئی عمل نہیں بتا جائے گا جس سے آپ کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی تکیف ہو جیسے جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے اگر آپ ایسے سے کرتے جائیں گے یا عداب کو خیال ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے عداب کو غور سے سنیں گے جو روحانیت کی عداب ہیں حاضرات کی عداب ہیں ان کو غور سے سنیں تو کبھی بھی آپ اس قسم کی تکیف کا شکار یا رجت کا شکار نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی رجت کے بارے میں ایک نیاب عمل ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو کبھی غدانہ خاصہ ایسا پر مسئلہ نہ ہو آپ پہلے سے ہی اپنی پوری تیاری کر کے عمل کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کمیابی ہوگی عمل شروع کرنے سے پہلے اجازت لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اگر اجازت لے لی جائے اور اس قامل تکامل لیا پیر مرشد کے رہنماری پر عمل کیا جائے تو دونوں کا کام جو کافی دنوں کا کام ہوتا ہے یہ مہینے کا کام ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے منٹوں میں ہو جاتا ہے یہ جو ہفتوں میں ہفتہ میں کہتی ہوں ایک سے دو ہفتے کے اندر رہو جاتا ہے تو کامیابی سوفی صرف یقینی ہو جاتی ہے اسی لیے پہتر یہی ہے کہ میں نے ان ویڈیو میں سوچا کہ رجت کے بارے میں آپ کو بتائیں جائے رجت کیا ہے رجت کے بارے میں تفصیلیں بات کیجئے رجت انسان ایسی پاغل سا ہو جاتا ہے اپنی ہوش وغاز کھو دیتا ہے اور اب نارمل حرکتیں کرتا ہے جیسے آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا بلا وجہ گاڑیوں ریل گاڑیوں کے پیچھے باہد رہوتے ہیں ریل گاڑیوں کے پٹھریاں کے پر بے فضول چلتے ہوتے ہیں لیٹے ہوتے ہیں کبھی کئی سڑک پر لیٹے ہوتے ہیں کبھی کہیں لیٹ ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کی خوش اور خبر نہیں ہوتی کسی کے والد ہوتے ہیں اس طرح یہ رجت کا شکار ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس لئے اس سے محفوظ رہنے کے لئے اس لئے اس روڈیو میں پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ اس چیز سے ہر شخص جانسا ہے رجت سے فیاض اٹھائیں اور کامیابی سے ہنکنار ہو اور آپ بھی چاہیں تو اس سے فیاض اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی پنچھا سکتے ہیں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں اگر کوئی بھائی اس طرح کے عمل کار رہے گا یا بہن عمل کار رہی ہے تو رجت کے بارے میں اس کو یہ ویڈیو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا جو شخص سے کسی عمل کے پتے وقت اس صورت کو پڑھ لی تو وہ اس عمل کی رجت سے محفوظ رہے گا صورت کا نام ہے آتیسویں بارے کی صورت ہے ٹھیک ہے صورت انشقاق ہے بارہ نمبر تیس ہے یہ صورت آپ پڑھنے شروع سے آخر تک پڑھیں اور کچھ بیز میں نہ چھوڑیں اور خموش رہ کے پڑھیں کسی سے بات نہ کریں یہ رجت کا پہلا میں نے آپ کو عمل بتایا ہے یہ آپ لازمین کر لیں تیجھت لازمین اگر آپ جب ہمیں شروع کرتے ہیں تو پہلے جو آخری پارے کی صورت ہے انشقاق تو وہ لازمین پڑھ لیں اس سے جب بھی عمل کریں گے تو اس عمل کے رجت کے شکار سے دور رہیں گے اسی کے ساتھ اپنی کاری آشاہ کو جاتے پیچھیں گے اپنا بہت شدہ یاد رکھیے گا دعو میں سسکرائب کر لیں تاکہ آپ آنے والے تمام ویڈیو مل سکیں آپ جب میری چینل کو سسکرائب کرتے ہیں تو میری جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ کو فورا مل جاتی ہے کیونکہ جب آپ میری چینل کے پہلا صورت کلر کی بیل ہیں وہاں پر اس کو اون کر لیتے ہیں تو جیسے یہ کوئی ویڈیو پوست ہوتی ہے فورا آپ کے جو موبائل ہیں یا یوٹیوب میں جب آپ انٹرنیٹ ٹول کرتے ہیں تو فورا موٹیفکیشن آپ کو میری جاتا ہے کہ یہ ویڈیو آج پوست ہوئی ہے یہ ویڈیو آگی اس لئے باردر سسکرائب کے بارے میں کہا جاتا ہے اور شیئر کرنا اس لئے کہاں کوئی عمل کر رہا ہے یا کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو شیئر اس لئے کہا گیا ہے تاکہ آپ ان کو یہ انکرومیشن پروائیڈ کر سکیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال دکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ میں اپنے جتنے بھی سبسکرائبز ہیں ان کے لئے دعا ضرور کرواتے ہیں مدرسے میں تاکہ آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفی ختم ہو جائیں اجازت دیجئے اپنا خیال دکھے گا اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے آنے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ موسیقی